اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو سٹیچنگ گرین کل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بیٹیفل سلیو دیزائن کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بتاؤں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور یہ دیکھیں جو میں نے سلیوز کی کٹنگ کار کر رکھی ہے سلیوز میں سب سے پہلے ہم لینٹ دیکھیں گے آپ کی جتنی سلیوز کی لینٹ ہو آپ اس میں ڈیر دن پلاس کیجئے گا جیسے کہ میری سلیوز کی لینٹ ہے ساڑھے ستارہ انچ یعنی سیونٹی پوائنٹ فائنچ اور اس میں ڈیر دن پلاس کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھیں انیس انچ لمبی اپنی سلیوز کی کٹنگ کی ہوئی ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ کو کلائی والے حصے سے لے کر اوپر کی طرف یہ دیکھیں ساڑھے بارہ انچ یعنی کے ٹوائل پوائنٹ فائنچ پر اس طرح سے نشان لگانا ہے کیونکہ اس نشان تک ہمارا کٹ ہوگا یہ دیکھیں ساڑھے بارہ انچ پر نشان لگا لیا اور اب نشان لگانے اپنے کیا کرنا ہے آپ اپنے سلیوز کو اس طرح سے کھول کر رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اپنے سلیوز کو کھول کر رکھا ہے ہم نے نشان الٹی سائیڈ پر لگایا تھا جبکہ یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم سلیوز کے ساتھ کے کلر کی میچنگ پٹی لیں گے اس پٹی کی چوڑائی دیکھیں ڈائی انچ ہوگی اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کی لمبائی ساڑھے تیرہ انچ ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہتی ہوں سیدھی کر کے بھی یہ دیکھیں اس کی لمبائی ساڑھے تیرہ انچ ہے اور ہماری اس پٹی کی چوڑائی کتنی ہوگی اس پٹی کی چوڑائی ہوگی ڈائی انچ یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے اس پٹی کو درمیان میں سے دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے بلکل درمیان میں سے برابر فول کرتے ہویا سے رکھیں گے اور اب میں اس کے اوپر ایک پیس لگا لوں گی تاکہ اس کا ہاف نکل آئے یہ دیکھیں اب یہ ہماری پٹی کا ہاف ہو گیا اب ہم اپنے اس پٹی کو اپنے سلیوز کے ہاف کے اوپر یعنی درمیان والی قریب ہے درمیان والی تیہ اس کے اوپر میں احسان سے پولٹ پٹی کو رکھوں گے اور پھر بار میں ہم اسے اس طرح سے کھول لیں گے دیکھیں اس طرح اگر آپ کی ایسا ہافت کر اس طرح آپ کے بلکل ہافت میں آئے گا اور اب ہم یہاں پر سلائے لگائیں گے اس طرح بلکل ہافت میں آپ کو دیجائن بھی بنے گا اور آپ کی پٹی بھی ہافت میں ہوگی اب یہ دیکھیں یہ ساڑھے بارہ انچ والا نشان ہے اسے میں نے اوپر بھی یہ دیکھیں اس طرح ٹریس کر لیا اور یہاں پہ ہم اس طرح سے اب سلائی لگائیں گے چلے میں آپ کو سلائی لگانا بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل سلیو کی جو کریز تھی یعنی کہ دمیانوں کے اوپر ہم نے اپنی پٹی کی کریز کو اس طرح سے رکھا ہے اور درمیان سے تقریباً آدھا پیر کے وقفے پہ ہم سلائی لگائیں گے آدھا پیر کا وقفہ اسی سائٹ پہ اور آدھا پیر کا ہی وقفہ دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہاں سے سلائی کو میں اس طرح یہ دیکھیں بلکل سیدھا لے کر آؤں گی اور پھر یہاں سے ہم نیچے کو طرف موڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو یہاں سے سلائی گول نہیں کرنی بلکہ نوگڑا سلائی بنانی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اپنی سلائی کو سیدھا لے آؤں گی یہ تقریباً اس کے اندر آدھا ان سے ایک پوائنٹ کم وقفہ ہوگا یعنی کہ سلائی کے اندر جو کپڑا ہے ہمارا وہ آدھا ان سے ایک پوائنٹ کم ہے اور اب ہم اسے درمیان میں سے کٹ کر لیں گے اس طرح یہ دیکھیں آپ کی سلیو کا بھی درمیان ہوگا اور آپ کی نئی پٹی لگائی ہے اس کا بھی درمیان ہوگا اور اب یہاں پہ کارنر والے حصے پر ہم یہ دیکھیں اسے کونے میں اس طرح سے کٹ لگائیں گے تاکہ میں فولڈنگ میں سانی رہے تکون کی شیپ میں یہ دیکھیں میں نے تکون کی شیپ میں کٹ لگا لیا اب ہم اپنے اس کپڑے کو رونگ سائٹ کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے رونگ سائٹ کی طرف فولڈ کر لیا اور رونگ سائٹ کو فولڈ کرنے کے بعد ہم اسے پریس کریں گے چلے اب یہ دیکھیں میں نے اپنی پٹی کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور یہاں سے ہم نے اچھی طرح اس کے کونے بھی نکال لی ہیں اب آپ کیا کریں گے اب آپ اپنی اس پٹی کو اندر کی طرف اس طرح ایک دفعہ فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اندر کی طرف کپڑے کو اس طرح فولڈ کریں گے پٹی کو اوپر اس طرح کار لیں گے اس طرح یہ آپ کے دبل فولڈ ہوگی اب اس کے بعد آپ کا جو کلائی وارا حصہ ہے اسے بھی آپ اس طرح آدھا انچ اندر کی طرف اور پھر آدھا انچ اوپر سے اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں پہ کناری پہ سلائی لگائیں گے دیکھیں یہاں پہ میں کناری پہ سلائی لگا لگا ہوں ہم نے ڈیرڈ انچ اسی لئے زیادہ رکھا تھا کیونکہ ایک انچ ہمارا یہاں پہ فولڈنگ میں آ جائے گا اور آدھا انچ ہمارا کندے کی سلائی میں جائے گا اس وجہ سے ہم نے ڈیرڈ انچ سلیوز کی لیند میں پلاس کیا تھا اور آپ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے اپنی پٹی کو ایسے بلکل سیدھا فولڈ کر لیا ہے اور یہ جو میں نے ایکسٹرہ فیبرک لگایا تھا اسے بھی ہم فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا تھوڑا سا حصہ ہے یہاں پہ میں نے سلائی نہیں لگائی کیونکہ یہاں پہ سلائی اچھی نہیں دیکھتی یہاں پہ ہم بعد میں ہنڈ سٹریٹ یعنی کہ ترپائی کر کے اسے کور کر لیں گے پھر دیکھیں اسی طرح میں سیدھی سلائی لگاتی آؤں گی اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں ہم اپنے کپڑے کو اوپر سے بھی اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں سے بھی نوک مناتے ہوئے دوسری سائیڈ پہ سلائی لے کے جائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم اپنے ایکسٹر کپڑا جو ہم نے اندر کی طرف فولڈنگ کا لگایا تھا اسے ڈبل فولڈ کریں گے اور کارنر سے سلائی سیدھا نیچے کی طرف لے جائیں گے دیکھیں اس طرح آپ کا بہت صفائی سے سلیب تیار ہو جائے گیا اور جیسی اس کے اندر کٹ کی شیپ ہے اسی طرح باہر پٹی کی بھی شیپ ہوگی تو وہ سلائی دیکھتی ہے اور وہ اسی طرح اچھی لگے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی ہم نے سیدھا فولڈ کر لیا اور اب آگے سے ہم کلائی والے حصے کو بھی اسی طرح فولڈ کر کے یہاں سے ہی کلائی کی سلائی کو اس طرف موڑ لیں گے بلکہ پیچھے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے یہاں پہ بھی ہم بعد میں ہینڈ سیچ ہی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری سلائی لگ گئی اب سلائی لگنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارا سلیر تیار ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ پرلز لگانے ہیں یہ دیکھیں تقریباً ایک ایک انچ کے وقفے پہ یہ سوا ایک انچ کا وقفہ یہ آپ کے پرلز کے سائز پہ بھی depend کرتے ہیں آپ اس سے بڑے بھی پرل لے سکتے ہیں اس سائز کے بھی لے سکتے ہیں اور آپ انہیں لگا سکتے ہیں ایک مناسب وقفے کے اوپر اس طرح سے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں ان دونوں کو کپڑوں کو جوڑتے ہوئے ان کے دھرمیان میں ہم پرل لگائیں گے اب میں پرل لگا لوں گی اور پرل ہم بار میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم میں پہلے یہاں پہ جو سلیرز کی نالی والی سلائی ہوتی ہے سلیرز کو بند کرنے والی سلائی وہ سلائی لگاؤں گی اور یہاں پہ سب سے پہلے کلائی کا نشان جو کہ مارا پانچ انچ ہے ہم نے پانچ انچ کلائی رکھی ہے یہاں پہ اب ہم سب سے پہلے سلائی لگائیں گے چلے میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں پانچ انچ پہلے نشان سے ہم اس طرح سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور دوپیٹ کرتے ہوئے سلائی کو پکا کریں گے اور اپنی سلیوز کی سلائی لگا لیں گے جیسے کہ آپ نے جتنا اندر ایکسٹرا کپڑا رکھا ہوگا اتنا ایکسٹرا کپڑا چھوڑتے ہوئے اس طرح سلیوز کو لگا لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری سلیوز ڈیزائن تیار ہو گیا اب یہ دیکھیں اس کے سلیوز ڈیزائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اس کے کیپری کا ڈیزائن میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کیا ہوا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا کیپری کا ڈیزائن دیا ہے اب جو اس کی شرٹ کا ڈیزائن ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اور اس طرح میں نے آپ کو ٹوٹل ڈریس کی لک بھی دکھا دی ہے کہ میں ٹوٹل ڈریس دیکھنے میں کیسے لگے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ